بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.2 جو کہ اس کے ٹوپک میں جو سب سے پہلے آ رہا ہے وہ ٹیلر اور میکلیننس ہیں ایکسپینشنز اس میں اصل میں ہو کیا آ رہا ہے اصل میں یہ ہے کیا اس کی جمعیتی میں تو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دوں کی اصل میں کیا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں اب جتنہ ہم نے پڑھا وہ تو مطلب فنکشن تھے بہت ایزی تھی لیکن اگر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایکسپینشن آف 0.2 یہ مجھے فائنڈ کر لے یا ایکسپینشن آف 0.002 یہ فائنڈ کر لے تو پھر یہاں پہ جو سلوشن آتی ہیں اس کو ہم کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے اس کی سلوشن ہم صرف اور صرف ٹیلر کی جو ٹیلر ہے وہ اس سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اصل میں ہے کیا ہے یاد رکھے گا کہ ٹیلر سیریز ہمیں ہمیشہ اپروکسیمیٹ ویڈیو دے گا اس کی مجھے یہ ایکچول ویڈیو نہیں دے سکتا یہ ہم کو اپروکسیمیٹ ویڈیو دے گا ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا کیا ہے چلے میں آپ کو فارمولا یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ p of x equal to f of x not plus x minus x not f prime at x not plus x minus x not whole square divided by 2 factorial f double prime x not plus x minus x not whole power 3 divided by 3 factorial at triple prime x not ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سوی expansion سے اب یاد رکھیں کہ x not اس میں کیا ہے فانکشن جب بھی آپ کو question دے دے تیلر سے تو اس میں x not given ہوگا according to kbk maths ٹھیک ہے اس بک میں جو ہے اس میں x not وہ لوگ دیتے ہیں جبکہ آپ بہت سے فیٹرل کی بورٹ کو اگر آپ دیکھ رہے تو وہاں پہ x not given نہیں ہوتا x not given نہیں ہوتا x not کو ہم کس طرح پھر معلوم کریں گے تو x not کو معلوم کرنے کے لیے طریقہ جو ہے آپ کو جو function given ہے for example آپ کو ایک function ہے کہ sine 31 یہ ایک function ہے ٹھیک ہے اب آپ x not اس function میں آپ x not کیا لیں گے x not آپ یہ لیں گے کہ sine مطلب sine 30 sine 30 پہ جو value دے گا وہ آپ کا x not ہوگا مطلب کہ آپ اس کے ساتھ نزدیک ہو نہ کسی angle کو لیں گے یا اس سے ٹوڑا زیادہ یا اس سے ٹوڑا کم تو مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ sine 30 ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو x not یہاں پہ تو given ہوگا لیکن زیادہ تر questionوں میں یہ given نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے دوسری بات یاد رکھی گا x not اصل میں کیا چیز ہے اصل میں کیا چیز ہے x not تو دیکھیں میں آپ کو جگر آپ کی ذریعے یہ میرے پاس ایک graph ہے ٹھیک ہے اب اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ point آپ کا وہ function ہے یہ c ٹھیک ہے x not given نہیں ہے تو میں x not کیا لوں گا تو یاد رکھے گا میں میں اس point پہ اس point پہ اس point پہ میں tangent رکھا کروں گا tangent کیا چیز ہے جو کسی graph کو ایک point پہ touch کرے اس کو tangent کہتے دیکھ سکے میں اگر اس کو دیکھ لیں یہ میرے پاس وہ tangent ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں x not کیا لوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x not میں c اس function کی نزدیک لوں گا جس طرح x 30 تھا 31 تھا تو میں نے 30 لیا نزدیک لیا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ اس function کو دیکھ لیں اس function کو دیکھ لیں تو یہ جو function ہے یہ جو function ہے اگر میں یہاں سے دیکھ لوں تو یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے پھر یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے اگر میں اس طرف سے آ جاؤں تو دونوں طرف سے آنے سے function الگ الگ کام کر رہا ہے لیکن میں نہیں نکلوں گا باہر کس چیز سے اس کی domain سے مطلب کیا ہوا کہ جہاں تک یہ graph اور یہ tangent touch ہے اس کی درمیان میں x not لے سکتا ہوں اگر میں اس سے باہر ہو گیا تو میں x not نہیں لے سکتا ٹھیک ہو گیا اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں x not کہاں پہ لوں گا ویسے اگر کوئی سوال کر لے کہ sin 31 ہے مجھے یہ بتا دے کہ میں x not کہاں لوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ sin کا پہلے graph بتائیں اس پہ ایک tangent ڈرہ کریں اس tangent کی domain پہ اس کو دیکھ لیں کہ کہاں پہ یہ function اور یہ graph اور یہ tangent ایک دوسری کے ساتھ touch ہیں اس کی درمیان میں x not لے سکتا ہوں اگر میں اس سے باہر گیا تو میں x not نہیں لے سکتا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی tension کی ضرورت نہیں کیونکہ x not یہاں پہ already given ہے ٹھیک ہے جیسے کی exercise پہ چلے جاتے ہیں exercise میں کیا ہے دیکھیں exercise میں اس کی question کی جو level ہے وہ انتہائی law ہے مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جیسے اگر آپ اس question کو دیکھ لیں یہ جو ہے یہ question number 4 question number 4 میں 3 part ہیں یہ سارے آپ کے ہو گئی ٹھیک ہو گیا یہ والی اس میں یہ دوسری side پہ بھی دیکھ لیں آپ اچھا اب یہ دیکھ لیں b number part اب b number part میں چلیں میں اس میں ایک part بھی آپ کو توڑا وہ دیتا ہوں idea دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا یاد رکھے گا جس طرح مجھے function given ہے function given ہے f of x under root x ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس function ہے اور x not کی value وہ دے رہا ہے for یہ ہمارے پاس x not ہے تو بس کوئی کسی قسم کی tension کی ضروری نہیں ہے کیا کریں گے آپ پہلے فارمولہ لیکھیں گے p of x یاد رکھے گا کہ question میں لکھا گیا ہے کہ first four term کو کھولو four سے زیادہ نہ کھولو ٹھیک ہے دوسری بات آپ جتنا terms کو زیادہ کھولیں گے x not جو آپ f of x not جو فارمولہ کی terms کو جتنا آپ زیادہ کھولیں گے اتنی آپ کی value accurate ہوگی accurate کی طریق قریب ہوگی اگر آپ پہلے four digit کو دیکھ لیں کھول لیں اور اس کی answer آجائیں پھر آپ اس کے بعد add کو کھول دیں اس کی answer آجائیں تو میری جو یہاں پہ جو کہہ رہا ہے تو اس میں جو accurate ہے وہ کونسا ہوگا add والا ہوگا کیونکہ جتنی number of terms زیادہ ہوں گی اتنی آپ کی answer accuracy کی طرف ہوگی ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس فارمولہ ہے f of x not plus x minus x not whole square divided by 2 f x minus x not f prime of x not plus x minus x not اس کا whole square divided by 2 factorial f double prime of x not ٹھیک ہوگی اچھا اس طرح x minus x not whole square 3 divided by 3 factorial f triple prime of x not 1 2 3 4 ٹھیک ہوگی میں نے 4 digit کھول دی اب دیکھیں مجھے function میں کس کس چیز کی ضرورت ہے دیکھیں مجھے سب سے پہلے جب میں اس کو دیکھتا ہوں series کو دیکھتا ہوں question کو جو given question اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے f of x not معلوم کرنا ہے تو ٹھیک ہے f of x میرے پاس given ہے x not ki value بھی ہے x not ki value اس میں put کروں گا مجھے f of x not مل جائے گا جس طرح کی دیکھیں now f of x میرے پاس ہے under root x f of x not کیا ہوگا x not کا مطلب کہ آپ function میں x کی جگہ x not ki value put کر لیں under root 4 which is equal to 2 تو f of x not is equal to 2 یہ آپ کا پہلا نمبر آگیا اب آپ دیکھیں وہی بات ہوئی میرے پہلا نمبر کیا ہوگا اب میں جب اس ویڈیو کو اس function میں put کروں گا تو پہلا جو آئے گا f of x not ki جگہ 2 آئے گا آپ answer کو بھی دیکھ لیں answer میں جو پہلا نمبر ہے وہ بھی 2 ہے تو مطلب کیا ہے کہ میرا جو solution ہے اس کا طریقہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری اس کو آپ 1 دے لیں ٹھیک ہے دوسری بات اچھا x not تو میرے پاس 4 ہے ٹھیک ہے اس اب f prime of x not مطلب کیا ہوا کہ f of x میرے پاس ہے under root x f prime of x میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کا derivative لوں گا 1 by 2 x کی power minus 1 by 2 تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں 1 by 2 x کی power 1 by 2 ٹھیک ہو گیا یہ f prime of x ہو گیا ٹھیک ہے اب 1 by 2 under root x ٹھیک ہے f prime of x not کیا ہوگا مطلب کیا ہے کہ f prime جو آپ نے derivative لیا ہے اس میں x not کی ویڈیو پورٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہوں جائے گا 1 divided by 2 under root 4 which is equal to 1 divided by 4 تو f of x not کیا f prime of x not کیا ہوگا وہ 1 by 4 ہوگا یہ میرے پاس دوسری ویڈیو بھی آگئی ہے دیکھیں نا question میں دیکھیں نا جو series میں دیکھیں نا f of x not تھا وہ میں نے find کر لیا f prime of x not مطلب کیا ہوا کہ آپ اس function کا سب سے پہلے derivative لیں f prime of x معلوم کریں پھر اس کی derivative میں آپ x not کی ویڈیو پوٹ کریں تو ہمارے پاس f prime of x not آگئے ٹھیک ہوگیا اب اسی طرح دیکھیں اب series میں جو آئے گا جو دوسرا نمبر ہوگا وہ 1 by 4 ہوگا آپ دیکھیں نا 1 by 4 تو آپ جو ہیں آپ کہاں سب بلکل ٹھیک آپ ٹھیک جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے اب دیکھیں f f f double prime at x not مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو function ہے اس کا آپ دوبار derivative لے لیں اور پھر اس میں x not کی ویڈیو پوٹ کر لیں جس طرح کی f double prime اچھا ایک ایک میرے پاس ایک f prime of x تو ہے تو میں اس کا دوبارہ derivative لوں گا تو f double prime ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 by 2 x کی power minus 1 by 2 ٹھیک ہے میں نے اس کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے اب f double prime of x کیا ہے d divided by d of x کس کا 1 by 2 into x کی power minus 1 by 2 اچھا constant multiple rule constant کو باہر کر سکیں گے اس پہ derivative لگائیں گے تو power root base power سے ایک minus 2 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 تو یہ minus 2 minus 3 by 2 اچھا یہ x کی power minus 3 by 2 ٹھیک ہو گیا اب جس کو derivative سمجھ نہیں آئے تو پیشلے ویڈیو دیکھیں derivative اس کو سمجھ بھی آ جائے گی minus 1 divided by 2 2 to the 4 اور x کی power 3 by 2 میں اس کو نہیں چھیلے ٹھیک ہے تو یہ f double prime at x ہو گیا اب مجھے question میں f double prime of x not معلوم کرو تو میں x not کی value f double prime میں x not کی value put کروں گا f double prime of x not کی value ہمارے پاس f double prime of x not ٹھیک ہو گیا تو minus 1 divided by یہ ہو جائے گا 4 x کی value مجھے کیا put کرنی ہے 4 ٹھیک ہے تو میں اس کو 2 2 بھی لکھ سکتا ہوں multiply by 3 by 2 4 مطلب 2 کا square to 2 جا 4 آ جائے گا اور whole power 3 by 2 ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے ساتھ کٹوا سکتا ہوں تو minus 1 by minus 1 by 4 into ٹھیک ہو گیا جس سے ہمارے پاس minus 1 by 64 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ایک اور value بھی فائن ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس طرح کرنا ہوگا آپ دوبارہ derivative لینا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا رہا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ 3 derivative مطلب f triple prime of x not وائلوم کرنا ہے تو آپ دوبارہ x کی derivative ہو لے لے اور value اس میں put کر لے چلے میں reduce زیادہ ہو رہی ہے لیکن چلے میں کر لیتا ہوں اچھا اب f f کیا ہے f double prime at x ہمارے پاس کیا ہے f double prime fix دیکھیں آپ دیکھ رہے ہاں سے ہمارے پاس ہے 1 by f double prime ہمارے پاس ہے minus 1 divided by 4 x کی پاور 3 by 2 یہ ہمارے پاس f double prime ہے f triple prime کس طرح معلوم کروں گا تو دیکھ اس کا derivative لوں گا 1 divided by 4 x کی پاور 3 by 2 ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں اس کو میں اس طرح بھی لگ سکتا ہوں اس کو میں اوپر کروں گا تو 1 by 4 اور x کی پاور minus 3 by 2 کیونکہ میں اپنے آسانی کیلئی quotient rule سے بچنے کی دے ٹھیک ہے اور d divided by d of x دے ٹھیک ہو گیا constant multiple root constant کو بائر کریں سکیں گے x پاور ڈ 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 � میں x0 کی ویلیو پھوٹ کروں گا x0 ہمارے پاس کیا ہے مطلب 4 ہے تو 2 کا سکوئر 3 بائی 2 میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں 2 2 کی ساتھ کی انزل ہو جائے گا minus 3 بائی 8 into 2 کی پاور 3 جیسے آپ کے پاس کالکولیٹر آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ کیا ہے یہ دری دیتے تھے 1 اچھا یہ ہو جائے گا 1 1 5 اچھا ایک نا اس کی بھی لیو دیکھ لوں کیونکہ میرے پاس لاکر پیٹر ہے چل لیں 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 5 6 6 3 3 2 5 6 اچھا یہ جو آئے گا اس سے 3 2 5 6 ٹھیک ہو گیا 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 9 10 10 میں نے اس کو کہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو آپ کے پاس آگے ادھر رپورٹ کر لے آپ کہاں سر آ جائے گا اس میں کچھ کٹنگ مٹنگ کر لے آپ کہاں سر آ جائے گا تو مطلب کیا ہے کہ questions جو ہیں انتہائی آسان ہیں اگر آپ تیوری کو سمجھ گئی اگر آپ اس question کی جو idea ہے جو تیوری ہے آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ اس کی باقی جو questionیں آپ کر سکیں گے آپ دیکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو اس میں sawl کرنے میں تو میں دوبارہ وہ آپ کے لئے کر لوں گا اچھا اب یہ آگے آرہا ہے آگے آرہا ہے اس کے بعد کا جو topic ہے وہ teller کے بعد کیا ہے make clear سے اچھا اس کی proof آپ کی book میں given نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ اس کی solution کو formula یاد کریں اور solution کو جو idea ہے اس میں care کیا آرہا ہے آپ کو کر لیں آپ کی answer کو دیونگی اچھا دیکھیں if more and more term are used in the teller polynomial nominal ٹھیک ہے this the this will produced the bitter and bitter approximation of f of x وہی بات ہوئی نا کہ جتنی ہم اس کی جو terms ہے اس کو calling ہی اتنی ہی ہمارے پاس اس کی approximate value آئے گی دوسری بات میں یہ کیوں گا کہ آپ اس کی یہ جتنا ہم نے پڑھا اس کی آپ ذرا تیوری کو بھی دیکھا کریں کیونکہ اس میں mcqs بہت ٹکنکہ لاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ example کو بھی کریں کیونکہ زیادہ تر جو questions ہیں وہ example سے آ رہے ہیں جس طرح کے میں آپ کو یہاں پہ ایک 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 سیکیوز لکھنی ہوں کہ جو ki nust میں آئی تھی one plus x plus x square divided by two factorial plus x کی power three divided by three factorial plus x کی power four divided by four factorial four factorial plus up to so all مجھے یہ بتا دے کہ ڈی وائی ڈی وائی ڈی ایکس کیا ہے ٹھیک ہو گیا جو ki nust کی excuse تھی نا اب یہ جو آپ کا جنہا آپ نے theory پڑا ہوگا جو exercise میں question کی ہے example چھوڑے تو یہ سارا یہ جو question ہے اس کے علاوہ 4-5 ہے یہ ہے یہ example کا question ہے ٹھیک ہے اب آپ اگر میلے جیسا یا آپ کی جیسا ہوگا وہ کیا کرے اس کی differentiation شروع کرے گا power or based تو یہ غلط ہوگا اس کا answer کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہت لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ continue ہے مطلب یہ کچھ three terms four terms نہیں ہیں بلکہ یہ continue ہے تو اب اگر example کو دیکھ لیں page number three one three six پہ یا one three five پہ دیکھ لیں تو یہ جو ہے یہ جو ہے یہ چیز یہ ہمارے پاس explanation of x کی برابر ہے e کی power x کی برابر ہے ٹھیک ہے تو تو e کی power x کا derivative جو ہوگا وہ e کی explanation of x کی ہوتا ہے تو اس کا answer explanation of x ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس طرح آپ بہت سے ہمسکیوز آتے ہیں لیکن پھر بھی میں وہی بات کی ویڈیوز بہت نہیں کیا ہوتی ہیں چلے گا آگے تو میں آپ آئیڈیا دیتا ہوں میکلیرنس کا وہ کیا ہے دیکھیں میکلیرن میں کیا ہے میکلیرن میں یہ جو تیلر سیڈیز ہے نا تیلر سیڈیز میں آپ ایکس ناٹ کی جگہ zero put کر لے جو سیڈیز آپ کی پاس آ جائے وہ آپ کا میکلیرن ہوگا ٹھیک ہو گیا کیا مطلب کہ آپ کی پاس جو function ہے وہ جو چلے جو چلے کو بے چلے کو موسیقی